ناظرین آج اپنی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حال ہی میں وائرل ہونے والے کرکٹر عبد الرزاق کے متنازہ بیان کی جس نے سوشل میڈیا پر تفسروں کا ایک تفان کھڑا کر دیا ہے سوشل میڈیا کے تقریباً ہر پلیٹ فارم پر اس بیان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے عبد الرزاق نے آخر ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ انہوں نے اپنی بات میں کسی مشہور زمانہ خاتون کا نام استعمال کیا جس کی وجہ سے انہیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی شدید تنقید برداشت کرنا پڑی اور کیا وہ بیان واقعی اتنا غلط تھا یا ان کا مقصد کچھ اور تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی کچھ ڈسکس کریں گے ناظرین حال ہی میں سابقہ کرکٹر عبد الرزاق کا نام سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرنڈ کرنے لگ گیا تھا اور یہ سارا قصہ اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے ایک تقریب کے دوران ایک سوال کے جواب میں محبت کے حوالے سے اپنی بات شروع کی اور ایک مثال دینے کی کوشش میں وہ اداکارہ اشوریہ رائے کا نام بھی لے آئے جس کے بعد سے اس نامناسب مثال پر عبد الرزاق کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کا یہ کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے دراصل انہوں نے کہا اگر میں اشوریہ رائے سے شادی کر لوں تو یہ امید رکھوں کہ میرے بچے بہت نیک پیدا ہوں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا اس وقت ان کے ساتھ سابق کپتان شاہد افریدی اور فاسک بالر عمر گل بھی موجود تھے جو عبد الرزاق کی بات مکمل ہوتے ہی ہنسنے لگتے ہیں اور تالیاں بجانے لگتے ہیں اس کلپ کے وائرل ہوتے ہی لوگوں کا اس پر رد عمل دیکھتے ہوئے شاہد افریدی اور عمر گل نے بھی اس بارے میں مافی مانگی لیکن سوشل میڈیا پر لوگوں کا نہ صرف عبد الرزاق کے بیان پر ترقی کر رہے ہیں بلکہ ان کی طرف سے کی گئی معذرت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے سیدھے سیدھے اپنے بیانیاں الفاظ واپس لینے کی بجائے کہا کہ میری زبان فسل گئی تھی میں نے کوئی اور مثال دینی تھی لیکن غلطی سے اشوریہ رائے کا نام موں سے نکل گیا مافی مانگنے کے حوالے سے اپنے ویڈیو پیغام میں عبد الرزاق نے کہا کہ پریس کانفرنس میں بات کوچنگ کی ہو رہی تھی اور نیتوں پر بات ہو رہی تھی جس میں میں نے غلط نام لے لیا اس پر لوگوں نے اس کی مافی کو بھی خوب تنقید کا نشانہ بنایا ہے کیونکہ ان کی بات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ انہیں اپنی بات کہیں سے بھی غلط نہیں لگی بلکہ ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اشوریہ رائے کی بجائے کسی اور خاتون کا نام لیتے تو شاید اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی ناظرین سابق کرکٹر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ خواتین کو لے کر معیوب بیان دے چکے ہیں جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر بات خاتون ڈاکٹر نیدہ ڈار کے حوالے سے خبروں میں رہ چکی ہے لوگوں نے اس وقت بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تھا جب انہیں نیدہ ڈار کی کرکٹ میں کار کردگی کی کا ذکر کرنے کی بجائے ان کی جسمانی ساخت اور خدوخال کو نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص نیدہ ڈار سے ہاتھ ملا کر دیکھے تو پتا چلے کہ وہ لڑکی ہی نہیں لگتی اور ان کے بالوں کی کٹنگ بھی دیکھ لیں ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ نیدہ ڈار دراصل کسی مرد جیسی لگتی ہیں ناظرین یہ بات کہیں سے بھی ایک سمجھ دار انسان کی طرف سے کہی ہوئی نہیں لگتی ویسے تو پاکستان میں اس طرح کی باتوں کا سامنے آنا کوئی نئی بات نہیں ہے آئے روز کسی نہ کسی جانی پہچانی شخصیت کے موں سے عورتوں کے متعلق کوئی نہ کوئی نامناسب بات نکل ہی آتی ہے لیکن اس بار بہارت کی ہر دل عزیز ونکارہ اشوریہ رائے کی جن کے لاکھوں کروڑوں فین صرف بہارت میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے ساتھ پاکستان میں بھی بستے ہیں اس لیے جیسے ہی کلپ وائرل ہوا لوگوں نے سوشل میڈیا پر طفان مچا دیا اگر دیکھا جائے تو بات صرف اشوریہ رائے کی نہیں ہے بلکہ اخلاقی طور پر اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے جو بات سابق کرکٹر صاحب نے کی ہے وہ کہیں سے بھی خاتون کے بارے میں کہیں جائے تو وہ ہندو ہو یا مسلمان بلکہ کوئی بھی نامناسب نہیں لگتا جہاں تک نیک اولاد پیدا ہونے کی بات ہے تو اس میں سراصل رب کائنات کی منچہ کا دخل ہے کسی بھی نیک عورت یا نیک مرد سے ہونے والی اولاد ضروری نہیں کہ نیک ہی نکلے حضرت نو علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہیں لیکن یہ سمجھنا کسی نیک عورت سے شادی ہوگی تو ہی اولاد نیک ہوگی جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اور پہلی بات یہ کہ آپ خود اپنے نیک ہونے کے بارے میں اتنی گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں ناظرین عبدالرزاق کے اس بیان کے بعد جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے لوگوں نے گڑے مردے بھی اکھارنا شروع کر دی اور لوگوں نے ان کے ماضی کے کسی بھی گیا حال کو نہیں چھوڑا اور اس کو نکال کر ان پر تنقید کرنا شروع کر دی کہا یہ جا رہا ہے کہ عبدالرزاق ویسے تو پاکستان صاحب کا سٹیج اداکارہ دیدار کا نام لینا چاہتے تھے لیکن گلتی سے اشوریہ رائے کا نام لے بیٹھے آپ کو بتاتے چلیں کہ ماضی میں عبدالرزاق صاحب اداکارہ دیدار کے ساتھ اپنے تلقات کے حوالے سے بھی خبروں میں رہ چکے ہیں اور بعد اس سطح تک جا پہنچی تھی کہ وہ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے جبکہ افوائیں یہ بھی تھی کہ وہ خفیہ شادی کر چکے تھے لیکن بعد میں خاندان والوں کی نرازگی کی وجہ سے انہیں تلق ختم کرنا پڑا اس بارے میں سابق کرکٹر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اداکارہ دیدار سے کہا تھا کہ شادی کے بار اگر وہ اپنا کیریئر چھوڑ دیں گی تو پھر وہ اپنے خاندان کو رازی کر لیں گے دوسری صورت میں انہیں یہ رشتہ ختم کرنا ہوگا جس پر اداکارہ دیدار رازی نہیں ہوئی اور ان کا یہ تلق ختم ہو گیا لیکن سابق کرکٹر کے حالیہ بیان کے بعد لوگوں نے ایک مرتبہ پھر اس قصے کو بھی مادی سے ڈونڈ نکالا اور ان کا کہنا ہے تھا کہ شاید وہ ابھی تک اپنے ذہن سے اداکارہ دیدار کو نہیں نکال سکے اور یہاں وہ اس کا نام لینا چاہتے تھے برحال ناظرین حقیقت چاہے جو بھی ہو یہ بات عمومی طور پر نامناسب ہے کہ جہاں کرکٹ اور ٹیم کی کارکردگی کی بات ہو رہی ہو وہاں آپ بلا وجہ خواتین کا نام مزاق یا مسال کے طور پر اس قدر غلط انداز سے لینا شروع کر دیں اس معاملے پر صرف عام لوگوں نے نہیں بلکہ دوسرے ساک کرکٹس اور چند اینکر حضرات نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا سابق فاسٹ بالر شایب اختر کا کہنا تھا کہ کسی بھی خاتون کی اس طرح سے بیستی نہیں کی جانی چاہیے اور عبدالرزاق نے جو بھی بات کہی میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ جب وہ ایسی نامناسب بات کر رہے تھے تو ساتھ بیٹے ہوئے کرکٹرز کو ہنسنے اور تالیاں بجانے کی بجائے انہیں روکنا چاہیے تھا اور اس پر سٹینڈ لینا چاہیے تھا بلکہ اس بارے میں ہمارے سابق کرکٹر شاہد افریدی نے سما ٹی وی کے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت جب ساتھ بیٹھا تھا تو اس لمحے میں صرف دوسروں کو ہنسہ دیکھ ہنس پڑا لیکن جب گھر جا کر میں نے گھر کیا تو مجھے بھی ان کی بات بہت غیر اخلاقی محسوس ہوئی انہیں ایسا بلکل بھی نہیں کہنا چاہیے تھا اور کسی بھی خاتون کے بارے میں ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے چاہے وہ اشوریہ رائے ہو یا کوئی اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یہ پریس کانفرنس چل رہی تھی اس وقت شاہد شاہد افریدی کے علاوہ عبدالرزاق کے ساتھ عمر گل بھی بیٹھے تھے اور انہیں بھی اس مزاق میں سامنا کرنا پڑا جس کے جواب میں عمر گل نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ شاہد افریدی اور میں نے مزاق کی بات کو مانتے ہوئے تعلیہ نہیں بجائیں بلکہ ہمارا انداز تنزیہ تھا ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پر بلکل غلط بات تھی اور کسی بھی ایسے شخص کو گفتگو کا حصہ نہیں بنانا چاہیے جو وہاں موجود نہ ہو ہر ایک کا نظریہ مختلف ہوتا ہے لیکن اس بارے میں ہم سب اتفاق کرتے ہیں کہ انہوں نے بلکل غلط مزاق کیا تھا دوستوں سوشل میڈیا کے اس طور میں جب مشہور شخصیات ایک طرف تو اپنے ڈیروں فالورز کی توجہ کو برپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں وہیں دوسری طرف ان کے لیے زندگی کچھ یوں بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ انہیں اپنی کہیں ہوئی ہر ایک بات کے لیے اپنے مدداؤں کے سامنے جواب دینا پڑتا ہے چنانچہ بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی تفسرہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیا جائے اس لئے کہا جاتا ہے کہ پہلے تو تولو پھر بولو جی تو پھر آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ نگوان